نمسکر دوستو میں گورو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پریوار سوادھیائی سیری میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ کلاس کی سائم ہوتی ہے روز آت کو آٹھ بزے ہوتی ہے اور اس کلاس میں ہم کیا کراتے ہیں آپ کے کوشن آنسر کی سیری چلا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ آپ کا آج کا پہلا کوشن آج کا آپ کا پہلا کوشن کیا کہتا ہے کوشن کہتا ہے وہے نوکر نہیں آیا واقعے میں وہے کونسا ویشیشن ہے بتائیے وہے نوکر نہیں آیا واقعے میں جو وہے ہے یہ ہے کونسا ویشیشن ہے بطائیے کونسا ویشیشن ہے No.1 سارنامک ویشیشن گنوچھ ویشیشن سنکھا باشاک ویشیشن یا پرمان بودھق ویشیشن تو بتائیے ان میں سے A, B, C یا پھر D آنسر دیجئے کہ ان میں سیکھ کونسا آنسر ہوگا سارونامک وشیشن کون سانسور ہو جائے گا آپ کا سارونامک وشیشن وشیشن کے کتنے پرکار ہوتے ہیں وشیشن کے چار پرکار ہوتے ہیں کتنے پرکار ہوتے ہیں چار پرکار ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں چار پرکار ایک تو ہوتا ہے آپ کا گنو واشک سنکھیا واشک گنو واشک سنکھیا واشک پریمان واشک اور سارونامک وشیشن تو وشیشن کے کتنے پرکار ہوئے چار پرکار ہو جاتے ہیں آپ کا رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا option number a suranomic وشیشن آپ کا right answer ہو جائے گا question number 2 کو دیکھتے ہیں question number 2 کیا کہتا ہے ہزاروں لوگوں نے اسے دیکھا واقعہ میں وشیشن ہے بتائیے اس میں وشیشن کا کون سا پرکار نہیں سوری اس میں کون سا وشیشن ہے کون سا وشیشن اس میں آپ کا ہے ہزاروں لوگوں نے اسے دیکھا اس میں وشیشن کون سا ہے ہزاروں سوری دیکھا لوگوں ہزاروں اسے ان میں سے وشیشن کون سا ہے ہزاروں لوگوں نے اسے دیکھا اس میں سے وشیشن کون سا ہے option number a b c d تو کیا ہوگا لوگوں نے دیکھا کتنے لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے کتنے لوگوں نے دیکھا ہزاروں نے تو لوگوں کی وشیشتہ کتنی ہے کہ ہزار ہے تو option number c is کا right answer کیا ہو جائے گا option number c is کا right answer ہو جائے گا دیکھتے ہے question number 3 کو دیکھ لیتے question number 3 کہتا ہے question number 3 کہتا ہے بتائیے تیسرا شبد میں کون سا وشیشن ہے option number a option number 2 option number 3 option option number 4 کرم واشک وشیشن تو بتائیے نمیلی خط میں وشیشن کون سا ہے تیسرا شبد میں کون سا وشیشن ہے a b c d answer دیجئے کیا answer کیا ہوگا تو answer ہوگا آپ کا کرم وشیشن کرم واشک وشیشن option number question number 3 answer کیا ہو جائے option number d کرم واشک وشیشن تیسرا شبد پہلا دوسرا تیسرا یہ کون سے ہوتے ہے کرم واشک وشیشن آئے اسے کیا کہتے ہے option number a آپ کا کری وشیشن پرتی کری کری بھید کری روپ تو بتائیے اسے کیا کہیں گے a b c یا phil d تو answer دیجئے option number a آپ کا رائٹ answer ہو جائے گا کری وشیشن کہیں گے جو شبد کری کی وشیشتہ بتاتے ہے اسے کیا کہتے ہے اسے آپ کا کری وشیشن کہتے ہے دوستو یہ کلاس روز کس ٹائم ہوتی ہے آٹھ بجے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہے آپ کی رویزن کلاس ہوتی ہے اور صبح کے ٹائم آپ کی کلاس ہوتی ہے جو آپ کے لئے بہت جیدے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میڈم اس میں کرنٹ افیر کے ساتھ اسٹیٹک جی کے کراتی ہے تو آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور جائیے اور جیدے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کریئے لوگوں کو جوڑیے تاکہ ہم لوگ آپ کے لئے اور بیسٹ کر سکے تو آئیے شروع کرتے آپ تو چار کانصور کیا ہو جائے گا چار کانصور ہو جائے گا اے کیریا ویشیشن کیا ہوگا کیریا ویشیشن جو شبد کیریا کی ویشیشن بتاتے ہے اسے کیریا ویشیشن کہتے ہے ٹھیک ہے نملکت میں سے وہی واقع چھاٹی جس میں کیریا ویشیشن کا پریوگ کیا گیا ہے نملکت میں سے وہی واقع چھاٹی جس میں کیریا ویشیشن کا پریوگ کیا گیا ہے اپشن نمبر اے یہاں کیسے کیسے لوگ اکرت ہوئے ہے مجھ سے کھٹا فل نہیں کھایا جاتا تم جی جان لگا کر پڑ رہے ہو کیا کر رہے ہو جی جان لگا کر پڑ رہے ہو تو کوشن نمبر پانچ کا رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا اے بی سی یا پھر ڈی تو بتائی ان میں سے رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا تو رائٹ آنسور ہو گا آپ کا اپشن نمبر ڈی کیا ہو گا اپشن نمبر ڈی اپشن نمبر ڈی کیا لگا کر جان لگا کر جان لگا کر تو یہاں پر کیریا کی ویسی تا بتاتا ہے کی جان لگا کر پڑ رہے پڑھ جان لگا کر تو کیریا وشیشن کا پریوگ آپ کا اپشن نمبر ڈی میں کیا گیا ہے کوشن نمبر چھیں کو دیکھتے ہے چھیں کہتا ہے مہ صبح ناسدہ بناتی ہے اس واقعے میں کر بھی مع صبح ناسدہ بناتی ہے مہ صبح ناسدہ بناتی ہے تو ناسدہ بنانا کیا ہے کر ہیں ک بdoes بناتی ہے تو یہ کیا ہوا آپ کا کود کود واشک کریہ وشیشن یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کیسے ناستہ بناتی ہے جیسے اگر میں بات کرتا ہوں جو جو کال واشک کریہ وشیشن ہوں گے جیسے آپ کا پرتی دن ابھی کیا ہوگا جیسے اگر میں بات کروں کال واشک کی تو کال واشک کریہ وشیشن کے جو اگزامپل ہوں گے جیسے پرتی دن پرتی دن صدا پرتی دن ہوا صدا ہوا یہ کیسے ہے آپ کے یہ سب ہی کے سب ہی آپ کے کیسے ہیں کال واشک کریہ کال کی وشیشن بتائیں گے ماں ناستہ بناتی ہے کب بناتی ہے تو کریہ کی وشیشن کیا ہے کی ماں صبح ناستہ بناتی ہے تو کوشن نمبر ایس کا ریٹ آنسور ہو جائے گا کوشن نمبر ساتھ دیکھئے سکرم کریہ کا ادھان کیا ہے تو کرم کے انصار کریا کے کتنے بھید ہوتے ہیں کرم کے انصار کریا کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو کرم کے انصار کریا کے کتنے بھید ہوتے ہیں دو بھید ہوتے ہیں ایک سیکرمک اور ایک اکرمک سکرمک اور اکرمک اکرمک سکرمک اور اکرمک کریا کے دو بھید ہیں کیا ہے کریا کے دو بھید ہیں سکرمک اور اکرمک اب دیکھیں سیکرمک کریا کسے کہا جاتا ہے جس کاریہ میں کرم کی آوشکتہ ہوتی ہے اسے سکرمہ کریہ کہا جاتا ہے جس کریہ کو کرنے کے لئے کرم کی آوشکتہ ہوتی ہے اور جس کریہ کو کرنے کے لئے کرم کی آوشکتہ نہیں ہوتی اسے اکرمہ کریہ کہا جاتا ہے تو بتائیے کہ سکرمہ کریہ کا ادھان کون سا ہے دوڑنا، ہسنا، پڑھنا، آنا اب دیکھیں میں نے آپ کو ہمیسہ بتایا ہے کہ سکرمہ کریہ وہے کریہ ہوتی ہے جو آپ کی سکرمہ کریہ وہے کریہ ہوتی ہے اور اس سے لیٹریٹر آپ کو کوئی بھی دکت ہے تو آپ لوگ جائیے اور جو صبح کے ٹائم آپ کی نو بجے تھیوری کی کلاس ہوتی ہے وہاں سے آپ لوگ کلاس لیجئے چونکہ تھیوری کی کلاس میں آپ کو سب کچھ بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں ویشیشن اور ویشیشن کے ترنت بعد کیا آئے گی کریا آئے گی ہم کریا کو پڑھیں گے بہت اچھے سے تو آپ لوگ جائیے اور صبح کے ٹائم نو بجے والی کلاس میں کلاس کو اٹین کریے ٹھیک ہے تو سکرمک کریا کو دان کیا ہے میں نے کیا کہا ہے آپ کو میں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کریا کا آنسور ملتا ہے تو سکرمک ہوگی دوڑنا ٹھیک ہے وہے دوڑتا ہے کیا دوڑتا ہے باتے کچھ دوڑتا ہے کیا دوڑنے کا کوئی آنسور ہے نہیں ہے تو یہ سکرمک نہیں ہوگی وہے ہستا ہے تو کیا ہسنے کا کوئی آنسور ہے نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا وہے آتا ہے آنے کا کوئی آنسور ہے آپ کے پاس آتا ہے بس ٹھیک ہے آتا ہے نہیں وہے پڑھتا ہے وہے پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے کتاب پڑھتا ہے کہانی پڑھتا ہے اپنیاز پڑھتا ہے یار کچھ تو پڑھتا ہوگا وہ پڑھتا ہے نا کہ وہے پڑھتا ہے اس پڑھنے کا آپ کے پاس آنسور ہے تو وہے پڑھتا ہے تو پڑھنا کیسا ہے سکرمک کے لیے ہے کیا ہے پڑھنا آپ کا سکرمک کے لیے ہوتا ہے تو سات کان سو جائے گا اپشن نمبر سی میرا جور سے ہسی یہ واقعہ کس کریا کا سموچت ادارن ہے اکرمک کریا کا پینار تھا کریا کا دوکرمک کریا کا یا سکرمک کریا کا یہ ادارن ہے میرا جور سے ہسی یہ کس کریا کا ادارن ہے سکرمک کا پینار تھا کا دوکرمک کا سکرمک کا تو کس کا ہے میں نے ابھی بتایا ہے ہسی ہسنا کیا ہوتا ہے اکرمک کریا میرا جور سے ہسی کیا ہسی جیسے پڑھیں میرا پڑھتی ہے کیا پڑھتی ہے پستک پڑھتی ہے پر نیاز پڑھتی ہے کہانی پڑھتی ہے کچھ تو پڑھتی ہو گیا انصور ہے لیکن میرا ہسی ہسنے کا کیا انصور ہے کچھ نہیں ہوتا تو اے اوپشن نمبر اے آٹھوک آنصور کیا ہو جائے گا اوپشن نمبر اے ہو جائے گا اکرمگ کریا چڑیا آکاس میں اڑ رہی ہے بتائیے چڑیا آکاس میں اڑ رہی ہے چڑیا آکاس میں اڑ رہی ہے تو اڑ رہی ہے کیسی کریا ہے پہنارتہ کریا اپون کالک کریا سکرمگ کریا یا اکرمگ کریا بھائی چڑیا آسمان میں یا آکاس میں اڑ رہی ہے کیا اڑ رہی ہے اڑنے کا کوئی انصور ہے جیسے چڑیا پی رہی ہے کیا پی رہی ہے پانی پی رہی ہے دودھ پی رہی ہے تو چیڑیا کیا ہے وہاں پہ پینے کا آنصر ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اڑنے کا آنصر نہیں ہے کیا اڑ رہی ہے کچھ نہیں اڑ رہی ہے تو کیا ہوا اکرمک کریا کا ادھان ہے اپشن نمبر ڈ اس کا ریٹ آنصر ہو جائے گا اپشن نمبر ڈ اکرمک کریا وہیکار میری ہے اس واقعے میں کون سا کارک ہے بتائیے وہیکار میری ہے اس واقعے میں کون سا کارک ہے کرن سمبند آسنپردان ادھیکرن وہیکار میری ہے تو اس میں کون سا کارک ہے تو دیکھئے اس میں ہے آپ کا اپشن نمبر بھی سمبند کارک کون سا سمبند وہیکار میری ہے کارکے اور میرے بیچ سمبند بتایا گیا ہے کیا میرے اور کارکے بیچ سمبند بتایا گیا ہے کہ وہیکار میری ہے تو سمبند کارک ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا سمبند کارک کا یہ کوشن ہو جائے گا اس جگہ ایک سبا ہونے جا رہی ہے ریکھانکیت پد میں کون سا پرسرگ ہے اس جگہ ایک صبح ہونے جا رہی ہے تو اس میں کون سا پرسرگ ہے نمرکیت پد میں کون سا پرسرگ ہے کرن، ادھیکرن، سمپردان، اپدان تو کرتا نے کرم کو کرن سے کے دوارہ سمپردان کو کے لیے اپدان سے الگ ہونے کے عرصے میں سمبند کاکی کے ادھیکرن میں پر تو میں نے بتایا تھا ادھیکرن جب اسطحان کی بات کی جائے گی یا سمیہ کی بات کی جائے گی وہاں پہ کیا ہوگا ادھیکرن کارک ہوگا کیا ہوگا آپ کا ادھیکرن کارک ہو جائے گا تو کس کی بات کر رہے ہیں اس جگہ ہے اس جگہ ہے تو ریخانکیت پد میں کون سا پرسرگ ہے تو ادھیکرن ہے کیا ہے ادھیکرن ہے اوپشن کوشن نمبر بارہ گھوصلے میں چیڑیا ہے وہ کون سا کارک ہے میں نے ابھی ابھی بتایا جب اسطحان کی بات کرے گا میں نے ابھی ابھی بتایا جب بھی وہ اسطحان کی بات کرے گا کس کی بات کرے گا اسطحان کی بات کرے گا گھوسلے میں چیڑیا ہے میں کون سا کارک ہے ویسے بھی میڈیا ہے تو ادھیکرن میں پر تو option number c اس کا ایٹ آنسور کیا ہو جائے گا ادھیکرن میں پر کیا ہوگا ادھیکرن میں پر دوستو یہاں پر جتنے بھی کوشن آپ کو کرا جاتے ہیں up triple c میں آئے ہوئے کوشن ہے up triple c میں آئے ہوئے کوشن ہے تو آپ لوگ آرام سے آئے اور اپنا ریویزن کریے آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ریویزن چھوری کی کلاس آپ لوگ صبح نو بجے لے سکتے ہیں اور آپ کا ریویزن کی کلاس شام کو آٹھ بجے ہوتی ہے سریس گیت گا رہا تھا واقعہ میں کال ہے بتائیے سریس گیت گا رہا تھا اس واقعہ میں کال ہے اپون بھوت کال پون بھوت کال سامان بھوت کال یا آسن بھوت کال تو کونسا ہے option number a اپون بھوت کال کا یہ ادھارن ہے سریس گیت گا رہا تھا کیا کر رہا تھا سریس گیت گا رہا تھا تو اپون بھوت کال کا یہ ادھارن ہوگا چودوے کوشن کی بات کرتے ہیں کہ میں کھانا کھا چکا تھا اس واقعہ میں کون سا بھید ہے سامان بھوت کال پون بھوت کال آسن بھوت کال یا سندگد بھوت کال بتائیے میں کھانا کھا چکا تھا میں کھانا کھا چکا تھا میں کھانا کھا چکا تھا اس واقعے میں کون سا بھید ہے کوشن نمبر چودے کیا کہتا ہے سامان بھوت کال پون بھوت کال آسن بھوت کال سندگد بھوت کال تو بتائیے کوشن نمبر چودے کیا کہتا ہے آپ کا تو کون سا ہوگا کھانا کھا چکا تھا ارثات پون کر چکا تھا میں بھوت کال میں ہی کہا جائے گا تو کوشن نمبر چودے کانسر کیا ہو جائے گا option نمبر بی پون بھوت کال یدی بارش ہوتی تو سوکھا نہیں پڑتا اس واقعے میں کال کا کون سا روپ ہے بتائیے یدی بارش ہوتی تو سوکھا نہیں پڑتا اس میں کال کا کون سا روپ ہے تو بتائیے کوشن نمہ پندر کیا کہتا ہے آپ کا یدی بارش ہوتی تو سوکھا نہیں پڑتا ارثات سوکھا نہیں پڑتا بھوت کال میں تو ہے تو ہے تو مد بھوت کال کیا سوکھانے پڑتا تو ہے تو ہے تو مد بھوت کال تو آپشن نمبر اے رائے ٹانسور ہو جائے گا کوشن نمبر سولہ ہے وہے آئی ہو تو میری چٹھی اسے دے دینا کون سا کال ہے اس میں اس واقعے میں کون سا کال ہے کہ وہے آئی ہو تو میری چٹھی اسے دے دینا سندگد ورتمانکال سنبھاوے ورتمانکال تاتکالک ورتمانکال اور یا سامانے ورتمان کال تو بتائیں کوشن نمبر سولے کا ریٹ آنسور کیا ہو جائے گا آپ کا سمبھاوے ورتمان کال وہ آئی ہو تو سمبھاونا کی گئی ہے نا کہ اگر وہ آئی ہو تو میری چٹھی اسے دے دینا تو کیا ہوگا سمبھاوے ورتمان کال کا ایکزامپل ہو جائے گا کوشن نمبر سترے کو دیکھتے ہیں وہ کام بہت ڈھنگ سے کرتے ہیں وہ کام بہت ڈھنگ سے کرتے ہیں واقعے میں کال پہچانیے بتائیں اس واقعے میں کال کا کونسا ادھارن ہے سامانے ورتمان کال سامانے بھوت کال سامانے بھوشت کال سمبھاوے بھوشت کال تو بتائیں یہ کونسا ہوگا آپ کا کوشن نمبر سترے کا وہ کام بہت ڈھنگ سے کرتے ہیں تو اس میں کونسا ہوگا سامانے ورتمان کال کا یہ ادھارن ہے وہ کام بہت ڈھنگ سے کرتے ہیں اس میں سامانے ورتمان کال کا پریوگ کیا گیا ہے واقعے کس کی انصار بنتا ہے اگر یہ سب کچھ آپ کو دیکھنا ہے یہ سب کچھ آپ کو سیکھنا ہے تو آپ لوگ صبح نو بجے کلاس لیجئے صبح نو بجے کلاس لیجئے آپ کے لئے سب کچھ بہت آسان ہو جائے گا واقعے کس کی انصار بنتا ہے کرتا کے کرم کے بھاو کے اپیوکت سبھی کے تو واقعے سبھی کے انصار بنتا ہے اپیوکت سبھی کے کرتا کے انصار بھی کرم کے انصار بھی اور بھاو کے انصار بھی واقعین سبھی کے انصار بنتا ہے اگر آپ کو ان میں کوئی بھی دکت ہے تو آپ لوگ صبح کی کلاس لیجیے تاکہ آپ لوگ اچھے سے کوشن کو سول کر سکو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا آپ لوگ صبح نو بجے والی کلاس لیجیے جو تھیوری کی کلاس ہوتی ہے ہماری کس ٹائم صبح نو بجے ہندی کی ٹھیک ہے نا واجچے میں کتنے پرکار ہوتے ہیں بتائیے واجچے کے کتنے پرکار ہوتے ہیں واجچے کے تین پرکار ہوتے ہیں کون کون سے آپ کا کرت واجچے کرت واجچے کرم واجچے اور بہاو واجچے کیا ہوگا بہاو واجچے تو واجچے کے کتنے پرکار ہوتے ہیں تین پرکار ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں واجچے کے تین پرکار ہوتے ہیں کرت واجچے کرم واجچے اور بہاو واجچے ٹھیک ہے تو نیکس دیکھیں جس واقعے میں کرتا کے پردھانتا ہوتی ہے لنگ وچن پرائے کرتا کے انصار ہوتے ہیں وے واقعے کہلاتے ہیں بتائیے کہ وے واقعے کیا کہلاتے ہیں کرم واچے کرت واچے بھاو واچے اور سرل واقعے بتائیے کون سے ہوں گے آپ کے جس واقعے میں کرتا کی پردھانتہ ہوتی ہے لنگ وچن پرائے کرتا کے انصار بدلتے ہیں تو اس میں واقعے کرتا کے انصار ہوتے ہیں تو وے پرائے واقعے کہلاتے ہیں بتائیے کون سے واقعے کہلاتے ہیں بتائیے اپشن نمبر ایک کرم واجچے کرت واجچے بھاؤ واجچے اور آپ کا سرل واجچے تو کون سا ہوگا کرت واجچے اپشن نمبر بھی اس کا ریٹ آنسل کیا ہو جائے گا کرت واجچے اس کا ایک کرت واجچے کہلائے گا ٹھیک ہے نا جس میں کرتا کے انصار کریا بدل جاتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے لڑکا کھیلتا ہے جیسے لڑکا کھیلتا ہے اگر میں کرتا کو بدلوں گا تو کریا بھی بدل جائے گی لڑکی کھیلتی ہے دیکھئے وہاں کھیلتا ہے اور یہاں کھیلتی ہے تو جیسے ہی کرتا بدلا ایسے کریا بھی بدل جاتی ہے تو اپشن نمبر بیس کا ریٹ آنسل ہو جائے گا جن شبدوں میں لنگ وچن کارک آدھی کے کارن کوئی پریورتن نہیں ہوتا وہے کہلاتے ہیں کریا کریا کہلاتے ہیں وچن کہلاتے ہیں اوے کہلاتے ہیں یا پھر وچے کہلاتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں آپ کا جن شبدوں میں لنگ وچن کارن کے انصار کوئی پریورتن نہیں ہوتا وہے اوے کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اوے ارثات اے وکاری شبد کہلاتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے اے وکاری شبد جن میں کوئی وکار نہیں آتا کسی بھی کارن سے انہیں کیا کہتے ہیں اے وکاری شبد کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا کہتے ہیں اے وکاری شبد کہتے ہیں آہ آپ آگئے واقعے میں آہ شبد ہے بتا یہ کیسا ہے آہ واقعے میں جو آہ شبد دیا گیا ہے وہ کیسا ہے سنگیہ ہے سرنام ہے اوہ ہے یا وشیشن ہے بتا یہ یہ ہے آہ شبد کونس کیا ہے تو یہ آہ شبد اوہ ہے کیا ہے اوہ ہے اوپشن نمبر سی اس کا ہے ٹانسو کیا ہو جائے گا اوے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ارثات اے وکاری شبد ہو جائے گا کون سا پد وکرت نہیں ہوتا بتائیے کون سا پد وکرت نہیں ہوتا ارثات اپنا روپ نہیں بدلتا کسی بھی کارن سے تو سنگیا اوے وشیشن کریا تو کون سا پد وکرت نہیں ہوتا تو اوے ایک ایشہ ہوتا ہے جو وکرت نہیں ہوتا کسی بھی کارن سے کسی بھی کارن سے وکرت نہیں ہوتا ٹیک ہے نا جو اپنا جو کسی بھی روپ میں لنگ وچن اور کارکہ جس پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا تو option number 20 اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اووے یا ایوکاری شبد اوشٹ نملکیت میں سے کس کا تتسم روپ ہے ارثات اوشٹ نملکیت میں سے کس کا تتسم روپ ہے ارثات اس کا تدبہ بتانا ہے ہمیں کیا ہے انگرکہ انگیٹھی اوٹ یا انگوٹھا بتائیے کیا ہوگا دیکھئے جو یہ ہوا انگ رکھا انگ رکھا کا تتسم کیا ہو جائے گا انگ رکھشک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا انگ انگ رکھشک کیا ہو جائے گا انگ رکھشک ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر انگیٹھی کی بات کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا اگنیشٹی کا ہو جائے گا اگنیشٹی کا ہو جائے گا اگنیشٹی کا اگنیشٹی کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر انگوٹھے کی بات کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا انگوٹھے کا کیا ہو جائے گا انگوٹھے ہو جائے گا انگوٹھے کیا ہو جائے گا انگوٹھے ہو جائے گا تو اوشٹ کا تقسم کیا ہوگا اوٹ ہوگا کیا ہوگا اوٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اوٹ ہو جائے گا تو اپشن نمبر سی رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا چوبیسوے کا اپشن نمبر سی نملکت میں سے کون سا تقسم نہیں ہے بتائیے کشن کٹی کرک یا کرشکائے کیا ہوگا کرشکائے تو کیا ہوگا اوپشن نمبر ایک کشن کشن جو ہے وہ تدبہو شبد ہے کیسا ہے تدبہو اس کا تدبہو کیا ہوگا کرشن ہوگا کیا ہوگا اس کا تدبہو کرشن ہو جائے گا تو اوپشن نمبر اے پچیس ویک آنسور ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کوشن نمبر 26 کٹھرا کٹھرا شبد کا تدسم روپ کیا ہوگا بتائیے کٹھرا شبد کا تدسم روپ کیا ہو جائے گا کٹھ黃 کروہ کاشٹ گرے یا کنٹ فل کیا ہو جائے گا اوپشن نمبر اے بی سی یا پھر ڈ کیا ہو جائے گا آپ کا rite آنسور تو اوپشن نمبر ایسی ہو جائے گا گا ہرہ کٹھرا کا تدسم روپ گسٹ گرے ہو کیا ہو جائے گا کٹھل ہو جائے گا کٹھل ہو جائے گا کٹھل ہو جائے گا کٹھل ہو جائے گا ھو دیکھتے ہیں کوشن نمبر ستائیس کو دیکھتے ہیں کیا beam نمد میں سے کارٹنا کا تطسم ہے بتائیے نمد لکھت میں سے آپ کا کارٹنا کا تطسم کیا ہے کیا ہے نمد میں سے کارٹنا کا تطسم کیا ہے اوپشن نمبر اے ہے آپ کا کٹن کٹت کرتن یا کٹت اوپشن نمبر اے بی سی یا پھر ڈی کیا ہو جائے گا تو کارٹنا کا تطسم روپ ہو جائے گا کرتن کیا ہو جائے گا کرتن option number c تو کاٹنا کا تصم کیا ہو جائے گا کرتن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کرتن ہو جائے گا 28 وقت دیکھتے ہیں داہینا کا تصم روپ کیا ہے بتائیے داہینا کا تصم روپ کیا ہوگا option number a دکشن ہے دکشن دہینا یا دایا تو کیا ہو جائے گا آپ کا a b c یا d میں سے رائٹ آنسور کیا ہوگا a b c یا d تو رائٹ آنس ہو جائے گا دکشن کیا ہو جائے گا دکشن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب دیکھتے ہیں کوشن نمبر 29 کو دیکھتے ہیں کیا ہوگا 29 کو دیکھ لیتے ہیں دشتی 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 کا تصم روپ کیا ہوگا دشتی دشتی کا تصم روپ کیا ہو جائے گا درشتی دشتی دشتی یا درشتی تو option number a, b, c یا d کیا ہو جائے گا option number d اس کا right answer ہو جائے گا کیا ہو جائے گا option number d اس کا right answer ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں آپ کا آج کا last question اور last question آپ کا کیا کہتا ہے آپ کا last question کہتا ہے آپ کا نملکیت میں سے تتسم سبد کونسا ہے کروڑ, تیل, پیپل, دن a, b, c یا d کونسا ہوگا بتائیے تو ان میں سے کوئی سا بھی تتسم نہیں ہوگا یہ سبھی کے سبھی تدبھو ہے کیا ہے تدبھو ہے یہ سبھی کے سبھی تدبھو شبد ہے دیکھیں کروڑ کا جو تتسم ہوگا وہ ہوگا آپ کا کوٹی کیا ہوگا کروڑ کا ہو جائے گا کوٹی کوٹی تیل کا ہو جائے گا تیل کیا ہو جائے گا تیل کا تتسم کیا ہو جائے گا تیل اور پیپل کا تتسم کیا ہو جائے گا پیپل کیا ہو جائے گا پیپل ہو جائے گا اور دن کا تتصم کیا ہو جائے گا دیوس ہو جائے گا تو کوٹی تیل پل اور دیوس یہ ان کے تتصم روپ ہے یہ سبھی کیسے ہیں یہ سبھی کے سبھی تدبھو ہے تدبھو دیئے ہوئے ہیں تو آج کے لئے آپ کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ سبت 6 بجے کرنٹ افری کی کلاس لیجئے میڈام آپ کی کلاس اس طرح سے لے رہی ہے تاکہ آپ کا اسٹیٹک جی کے ساتھ ساتھ رویجن ہوتا رہے آپ کو الگ سے اسٹیٹک جی کے کلاس نہ لینی پڑے دیکھیں اگر کوئی بچ چلیتا ہے تو برا نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ لینے نہیں پڑے گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں لے گا تو بھی کام چلے گا کیونکہ میڈام اسٹیٹک جی کے کو بار بار آپ کا ریوائز کرا رہی ہے ہر روز لگ بھگ آپ کے تیس کوشن روز میڈام آپ کو ریوائز کراتی ہے ٹھیک ہے نا بہت اچھی طرح بہت آسان ایسا پڑھا رہی ہے میڈام بائلو جی کو بہت مطلب سرلبھاسا میں پڑھا رہی ہے تاکہ آپ لوگ کی سمجھ بھی آ جائے ٹھیک ہے اور آرات کو آٹھ بزی ہماری ہندی کی یہ والی کلاس ہوتی ہے اور نو بزی ہماری صبح ہوتی ہے کونسی تھیوری کلاس تو آپ لوگ کو آنا ہے اور اچھے سے کلاس کو لینا ہے تو دوستو آج کے لیے ہم یہی تک رکھیں کلاس کو دھنیواد